سکوتہ ڈھاکہ کے بعد نوے ہزار پاکستانی بھارت کی قید میں چلے گئے جن میں افواج پاکستان کے جوانوں اور افسروں کے علاوہ عام شہری بھی شامل تھے ان میں سے کئی قیدیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی مگر پکڑے گئے لیکن بھارتی شہر فتہ گڑ کے فوجی کیمپ میں موجود پانچ فوجی افسر زیرے زمین دو سو فٹ طویل سورنگ کھوڑ کر وہاں سے نکلنے اور پاکستان پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ان میں سے ایک بادزان نہ صرف لیفٹین جنرل بنے بلکہ کور کمنڈر کوئٹا بھی تینات ہوئے جبکہ بھارت کی قید سے فرار ہونے والے دوسرے فوجی افسر فوج سے فراغت کے بعد نہ صرف چار بار قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے بلکہ وفاقی وزیر داخلہ بھی بنائے گئے ناممکن کو ممکن بنانے والے یہ فوجی افسر کون تھے اور کچن میں استعمال ہونے والی چھوری سے سرنگ کھوڑ کر بھارت کی قید سے فرار ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے ترازو کے نئے سلسلے گمنام ہیروز کی منی سیریز فتح گڑ سے فرار میں آج ہم یہی سب کچھ معلوم کرنے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو بھارتی قید سے فرار ہونے والے پانچ فوجی افسروں میں آرٹلری افسر کیپٹن نور احمد قائم خانی بھی شامل تھے جو مشکی پاکستان کے سلہٹ سیکٹر میں تینات تھے انہوں نے یہ روداد کلم بن کی تو مقدبہ داستان نے پٹیالا گراؤن لاہور سے اسے کتابی صورت میں شائع کیا فتح گڑ سے فرار نامی کتاب پہلی بار نومبر انیس سو چھتر میں چھپ کر سامنے آئی اور اس کا پہلا ایڈیشن جو ہمارے پاس دستیاب ہے اس کی روشنی میں یہ روداد آپ تک پہنچائی جا رہی ہے کیپٹن نور احمد قائم خانی جو 21 جون انیس سو سبتر کو کاکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور پہلی پوسٹنگ کے طور پر مشکی پاکستان گئے کاکول میں ان کی انسٹرکٹر میجر تارک پرویز تھے اور قسمت نے انہیں دوسری بار ملایا تو وہ دونوں بھارت کی قید میں تھے میجر نادر پرویز کیڈٹ کالج حسن عبدال میں جنرل پرویز مشرف کے کلاس فیلو تھے مگر ان سے ایک سال پہلے انیس سو چون میں کاکول سے پاس آؤٹ ہوئے میجر نادر پرویز جنہیں انیس سو پینسٹ کی جنگ میں شجاعت دکھانے پر ستارہ جورت دیا گیا انہیں انیس سو اکتر کی جنگ میں بہادری سے لڑنے اور بھارت کی قید سے فرار ہونے پر ایک بار پھر ستارہ جورت دیا گیا کیپٹن نور احمد قائم خانی لکھتے ہیں کہ سولہ دسمبر کی صبح کو ہندوستانی ریڈیو سے سکوتے ڈھاکہ کی خبر سنی مگر درے خورے اتنا نہ سمجھا بی بی سی نے بھی اپنی خبروں میں یہ خبر نشر کی مگر یقین نہ کیا سلہٹ میں سولہ دسمبر کے روز بھی جنگ جاری رہی اور سترہ دسمبر کی رات کو بھی جنگ ہوتی رہی جبکہ سولہ دسمبر کی صبح جنرل نیازی سکوتے ڈھاکہ کی دستاویزات پر دستخط کر چکے تھے سولہ دسمبر کو جنرل یحیاء خان نے ریڈیو سے جو تقریر کی اس سے اندازہ ہوا کہ جنگ جاری رہے گی جوانوں اور افسروں نے یہ خبر سنی تو فرت جذبات سے نعرے لگانے لے سترہ دسمبر کا سورج تلو ہونے والا تھا میں اپنی کمانڈ پوسٹ میں بیٹھا ہوا تھا ٹیلی فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھایا میرا بیٹری کمانڈر ہیڈکوارٹر سے بول رہا تھا اس نے یہ منحوظ خبر سنائی کہ جنرل نیازی نے ہتھیار ڈال دیئے ہیں اور اپنی زیر کمان تمام مسلح افواج کو ہندوستانیوں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کا حکم دے دیا ہے کیپٹن نور احمد قائم خانی کے مطابق انہوں نے مشکی پاکستان سے فرار ہونے کا منصوبہ بھی بنایا مگر اس پر عمل درامت یہ سوچ کر نہ کر سکے کہ اپنی یونٹ کے سپاہیوں کو سرنڈر کروا کر خود بھاگ جانا اخلاقی طور پر درست نہ تھا اگر ساتھیوں سے میت فرار ہونے کی کوشش کی جاتی تو فوری طور پر پکڑ لیا جاتا سیلٹ سکول میں ہتھیار ڈالنے کی تقریب ہوئی تو سپاہیوں کی روتے ہوئے ہچکی بن گئے کیپٹن نور احمد قائم خانی فرار ہونے کے لیے پرعظم تھے اس لیے انہوں نے وہاں سے ہندوستانی کرنسی بھی حاصل کر لی اور ٹوٹ پیسٹ کی ٹیوب کو خالی کر کے پیسے اس میں چھپا لیے پاکستانی قیدیوں کی منتقلی کا عمل شروع کیا گیا سیلٹ سے ان فوجیوں کو بسوں میں بٹھا کر بھارتی شہر شیلانگ اور پھر گوہارٹی لے جایا گیا کئی مقامات پر بھارتی شہریوں نے ان پر پتھراؤ کیا ان توہین آمیز مراحل سے گزرنے کے بعد پاکستانی فوجیوں کو چانگسری میں بنائے گئے ٹرانسٹ کیمپ میں منتقل کر دیا گیا پاکستانی فوجیوں کو چند روز اس ٹرانسٹ کیمپ میں رکھنے کے بعد قیدی کیمپ نمبر فورٹی فائی منتقل کر دیا گیا جو دریائے گنگا کنارے واقعے بھارتی شہر فتہ گڑ میں تھا کیپٹن نور احمد قائم خانی کے مطابق جب ٹرانسٹ کیمپ سے فتہ گڑ منتقل کیا جا رہا تو انہوں نے ریل گاڑی سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا پہلی سکیم یہ تھی کہ ٹرین کے بیت الخلا کا کموڑ اکھار کر فرار ہوا چاہے مگر آواز پیدا کیے بغیر کموڑ اکھارنا ممکن نہ تھا ایک بار یہ منصوبہ بھی تیار کیا گیا کہ سنتریوں پر قابو پانے کے بعد ان سے چابی چھین لی جائے اور دروازہ کھول کر فرار ہوا چاہے لیکن ان میں سے کوئی تدبیر قابل عمل دکھائی نہ دی اور آخر کار یہ لوگ پانچ دن کی مسافت تیہ کرنے کے بعد فتہ گڑ چھاؤنی میں بنائے گئے قیدی کیمپ نمبر پینتالیس میں پہنچ گئے قیدی کیمپ فتہ گڑ چھاؤنی میں پہنچنے پر کیپٹن نور احمد قائم خانی کی ملاقات میجر نادر پرویز اور میجر تارک پرویز سے ہوئی میجر تارک پرویز ملٹری اکیڈمی کا اکول میں ان کے پلاٹون کمانڈر انسٹیکٹر رہ چکے تھے میجر تارک پرویز کی سکس پنجاب ریجمنٹ مشکی پاکستان میں جیسور کے مقام پر تینات تھی میجر تارک پرویز نے کیپٹن نور احمد قائم خانی سے ملتے ہی پوچھا تمہارا فرار ہونے کا کوئی ارادہ ہے یا نہیں قائم خانی نے بتایا کہ نہ صرف فرار ہونے کا ارادہ ہے بلکہ ٹرین سے بھاگنے کے منصوبے بھی بنا چکا ہوں میجر تارک پرویز نے بتایا کہ ان کے ساتھ چند اور فوجی افسر بھی فرار ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں اور انشاءاللہ بہت جل یہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوں گے قیدی کیمپ میں پہلا تنازہ یہ ہوا کہ بارتی حکام نے پاجاموں اور شلواروں میں سے آزار بند نکال لیے تاکہ انہیں رسی بنانے کے لیے استعمال نہ کیا جا سکے پاکستانی فوجیوں کو جس قیدی کیمپ میں رکھا گیا تھا وہ بیرکس انگریزوں نے دوسری جنگ عظیم کے دوران بنائی تھی اور وہاں جرمن اور اطالوی قیدیوں کو رکھا جاتا تھا اب برس ہا برس کے بعد بھارت نے انہیں پھر سے قیدی کیمپ میں تبدیل کر کے چاروں طرف خاردار تاروں کی باڑھیں لگا دی خاردار تاروں کی تین کتاریں تھی ایک کتار میں خاردار تاروں کے لچے زمین پر بچھا دیے گئے تھے تاکہ کوئی دوسری کتار تک نہ پہنچ سکے خاردار تاروں کا دوسرا حسار جو تقریباً دس فٹ اونچا تھا اس کے تقریباً دو فٹ اوپر والے حصے پر ترچی خاردار تاریں لگا دی گئی تھی تاکہ کوئی اوپر نہ چڑھ سکے خاردار تاروں کی دوسری اور تیسری کتار کے درمیان دس فٹ کے ایک رہداری بن گئی تھی جس میں بھارتی فوجی گشت کرتے رہتے ایک ایک سو گز کے فاصلے پر تیس فٹ اونچا لکڑی کا بنا ہوا ٹاور تھا جو مچان کا کام دیتا تھا اس پر نہ صرف سنتری پہرہ دیتا بلکہ سرچ لائٹس بھی لگائی گئی تھی فتیگر چاؤنی کے قیدی کیمپ میں حفاظتی انتظامات بہت سخت تھے پچاس پچاس گز کے فاصلے پر واس ٹاور بنے ہوئے تھے جگہ جگہ اتنی بڑی تعداد میں سرچ لائٹس لگائی گئی تھی کہ رات کو دن کا سما ہوتا اور چیونٹی کو بھی رنگتے ہوئے دیکھا جا سکتا تھا رات کے وقت خاردار تاروں کے اردگرد سنتریوں کے علاوہ خونخوار کتے بھی گشت کیا کرتے تھے بعد ازاں حفاظتی انتظامات مزید سخت کر دیا گئے خاردار تاروں کی باڑیں تین سے بڑھا کر پانچ کر دی گئی لکڑی کے واس ٹاورز کو گرا کر سیمٹ کے واس ٹاورز کھڑے کر دی گئے سنتریوں کی تعداد میں بھی اضافہ کر دیا گیا اس لئے وہاں سے فرار ہونے کا واحد راستہ سرنگ کھوڑنا تھا بجرنادر پرویز کی قیادت میں پانچ افسر سر جوڑ کر بیٹھے اور کچن میں استعمال ہونے والی چھوری کی مدد سے دو سو فٹ لمبی سرنگ کھوڑنے کا فیصلہ کر لیا میجرنادر پرویز میجر تارک پرویز کیپٹن نور احمد قائم خانی اور دیگر افسروں نے جو منصوبہ تیار کیا وہ یہ تھا کہ قیدی کیمپ میں جو پانچ غسل خانے ہیں ان میں سے آخری غسل خانے کا فرش توڑ کر سرنگ کی کھدائی شروع کی جائے ان غسل خانوں کا فرش سیمٹ کا تھا اور آواز پیدا کیے بغیر اسے توڑنا ممکن نہ تھا مگر اس کا حل بھی نکل آیا قیدی کیمپ کے پاس ہی راجپوت ریجمنٹ سنٹر کا ٹریننگ سنٹر تھا جہاں بھارتی رنگ روٹ چاند ماری کی مشک کیا کرتے تھے جس دن فائرنگ رینج میں چاند ماری کی مشک ہوا کرتی تھی اس روز گولیاں چلنے کی آوازوں کے سبب کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی چنانچہ فیصلہ ہوا کہ جس روز چاند ماری کی مشک ہو رہی ہو اسی دن فرش توڑ کر سرنگ کھودنے کا کام شروع کیا جائے نیا سال شروع ہوتے ہی جنوری انیس سو بہتر میں قیدی کیمپ کے آخری حصل خانے کا فرش توڑ کر سرنگ کی کھدائی شروع کر دی گئی فرش کو ایک موٹے کیل اور بھاری پتھر کی مدد سے توڑا گیا پہلا مسئلہ یہ تھا کہ سرنگ کھودنے کے بعد مٹی کیسے غائب کی جائے اس کا حل یہ نکالا گیا کہ مٹی لا کر خندق نمہ ٹائلٹس میں ڈال دی جائے چونکہ سردیاں تھی اس لئے کمبل اڑنے پر کسی کو شک نہ ہوتا اور سرنگ کھودنے والے کمبل میں مٹی چھپا کر لاتے اور ٹرنچ ٹائلٹس میں ڈال دے اس غوصل خانے کے نلکے کو جان بوجھ کر خراب کر دیا گیا تاکہ یہ غوصل خانہ استعمال نہ ہو سکے لیکن ایک اور مشکل یہ تھی کہ بھارتی حکام کسی بھی وقت تلاشی اور چیکنگ کے لیے آجائے کرتے تھے اگر کوئی غوصل خانے جاتا تو اسے معلوم ہو جاتا کہ یہاں سرنگ کھودی جا رہی ہے چنانچہ سرنگ کا دہانہ کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا تھا اس کا حل یہ نکالا گیا کہ اینٹوں کے اوپر لکڑی کا تختہ رکھ کر اس کے اوپر سیمٹ کا سلیب اس طرح سے جما دیا جاتا کہ دیکھنے والے کو کوئی گڑھ بڑھ محسوس نہ ہوتی میجر نادر پرویز اور ان کے پانچ ساتھی جو اس منصوبے میں شریک تھے ان کے علاوہ کسی کو سرنگ کی خدائی کا علم نہ تھا گویا اس منصوبے کو بھارتی حکام کے علاوہ اپنے ساتھیوں سے بھی پوشیدہ رکھا گیا موسم سرما میں تو کوئی دکت نہ ہوئی لیکن جب گرمیاں شروع ہوئیں تو انہوں نے پانچویں حسل خانے پر توجہ دی کہ یہ کیوں خراب ہے اس موقع پر کیپٹن نور احمد قائم خانی اور سرنگ کھودنے والے دیگر افسروں کو اپنے تمام قیدی ساتھیوں کو اعتماد میں لینا پڑا جلد ہی تین گروپ تشکیل دے دئیے گئے ایک کا کام سرنگ کھودنا تھا دوسرا مٹی غائب کرتا اور تیسرا سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیتا سرنگ میں کھدائی کرنے والے بھوت بن کر باہر نکلتے تو سب کو معلوم ہو جاتا کہ یہاں سرنگ کھودی جا رہی ہے اس لیے حسل خانے میں کپڑے بدل کر سرنگ کھودنے کا کام شروع کیا جاتا یہ حکام کو بھی اس بات کا خدشہ تھا کہ سرنگ کھود کر فرار ہوا جا سکتا ہے اس لیے اچانک تلاشی لی جاتی ایک روز بھارتی فوجی کتوں کے ساتھ تلاشی لینے آئے اور سب پاکستانی قیدیوں کو خبردار کیا کہ یہ جاسوس کتے بطور خاص اس لیے مگوائے گئے ہیں کہ اگر کوئی سرنگ کھودنے کی کوشش کرے تو یہ اس کا سراغ لگا سکے دلچسپ بات یہ ہے کہ جب کتوں کے کمالات سے متعلق یہ بھاشن دیا جا رہا تھا تو چالیس گرس تک سرنگ کھودی جا چکی تھی اور جہاں بھارتی فوجی افسر جاسوس کتوں کے ہمراہ موجود تھا سرنگ اس مقام سے پندرہ سولہ گرس کے فاصلے پر تھی سرنگ جیسے جیسے طویل ہوتی گئی اندر سے مٹی نکالنا اتنا ہی دشوار ہوتا گیا اس کا ایک حل تو یہ نکالا گیا کہ سرنگ کے دہانے پر رسی رکھ دی گئی مٹی کی تھیلی رسی سے باندھی جاتی اور غسل خانے میں کھڑا شخص اسے کھینچ لیتا لیکن رسی کو واپس سرنگ میں لے جانے کے لیے اُٹے قدموں رینگ کر واپس جانا پڑتا موسم بدل چکا تھا اور اب کمبل میں مٹی چھپا کر نہیں لائی جا سکتے تھے لوٹوں میں مٹی لے جا کر غائب کرنے کی کوشش کی گئی لیکن اس سے کام کی رفتار مزید سوست ہو گئی فتہ گر چاونی دریائے گنگا کنارے واقع تھی اس لیے زمین میں کنکر بہت زیادہ تھے کیپٹن نور احمد قائم خانی بتاتے ہیں کہ سرنگ کھودنے کے وجہ سے ان کی کوہنیاں چھل گئی اور ان سے خون رستہ رہتا منصوبے کو خفیہ رکھنے کے پیش نظر وہ ان زخموں کا علاج بھی نہیں کروا سکتے تھے اس لیے مرحم پٹی کے بغیر درد کی ٹیسیں برداشت کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا اس کے علاوہ دو ایسی مشکلات سامنے آئیں کہ سرنگ کی کھدائی کا منصوبہ ناکام ہوتا دکھائی دینے لگا سرنگ میں تاریخی اور اکسیجن کی کمی کا مسئلہ شدید تر ہوتا جا رہا تھا کیونکہ یہ سرنگ محض دو فٹ چوڑی تھی روشنی کے لیے کوکنگ آئل سے دیا روشن کیا جاتا جس سے گھٹن مزید بڑھ جاتی اکسیجن کی کمی کا یہ حل نکالا گیا کہ ڈنڈے پر چھوڑی بان کر اوپر کی طرف چھوٹے سراغ کر دیئے گئے جن سے سرنگ میں حبز ختم ہو گیا اندھیرے کا یہ حل نکل آیا کہ بھارتی حکام نے افسوں کو ٹرانسسٹر واپس کر دی تو ان کے سیل نکال کر ٹارچ لائٹ میں ڈال دیئے گئے سرنگ میں سراغ کرنے سے اکسیجن کا مسئلہ تو حل ہو گیا مگر جون کے مہینے میں بارشیں شروع ہوئیں تو سرنگ میں پانی آ گیا اب سرنگ سے پانی نکالنا بہت دشوار تھا اس لئے دوبارہ مٹی لے جا کر سرنگ میں ڈالنا پڑی اور کچھ دن کے لئے کام رکھنا پڑا دوبارہ سرنگ کی خدائی کا کام شروع ہوا تو وہاں ایک سامپ نے ڈیرے ڈال رکھے تھے سامپ کو مارنے کے منصوبے بنائے ہی جا رہے تھے کہ ایک روز معلوم ہوا کہ سامپ خود بخود ہی مر گیا ہے یوں ساری مشکلیں آسان ہو گئی اور ایک بار پھر کھدائی کے کام میں تیزی آ گئی مگر پھر اچانک ایک روز قیامت آ گئی بھارتی حکام گاہے گاہے چیکنگ کے لئے آتی رہتے اس دوران چند پاکستانی فوجیوں نے فرار ہونے کی کوشش کی اور پکڑے گئے تو چیکنگ کا سلسلہ مزید تیز اور سخت ہو گیا جولائی انیس سو بہتر کے پہلے دن کا سورج تلو ہوا تو گنتی کے فوراں بعد ہی بھارتی فوجی تلاشی لینے کے لئے آن دھم گئے سب قیدیوں کو باہر نکال کر بیرک کی تلاشی کا کام شروع ہوا آپریشن کئی گھنٹے جاری رہا اندر سے توڑ پھوڑ کی آواز آ رہی تھی میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھ ہی باہر بھوکے پیاسے کتار میں کھڑے تھے کئی گھنٹے گزر چکے تھے اور یوں لگ رہا تھا جیسے بھارتی حکام کو سرنگ کا دہانہ مل گیا ہے کیا بھارتی حکام سرنگ کا سراغ لگانے میں کامیاب ہو گئے اور اس کے بعد کیا ہوا یہ سب تفصیلات معلوم ہو سکیں گی آئندہ قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا ویڈسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک نے لائک کریں سبسائیڈ کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو اسمان سے گیرے خجور میں اٹھ کے فتح گر چھاؤنی سے فرار ہونے والے پاکستانی فوجی افسروں کو یہ محاورہ تب سمجھ میں آیا جب وہ ایک کے بعد دوسری مشکل میں پھستے چلے گئے میجر نادر پرویز میجر تارک پرویز اور کیپٹن نور احمد قائم خانی سرنگ کھوڑ کر قیدی کیمپ سے تو نکل آئے مگر انہوں نے دشمن ملک میں تیرہ دن کیسے گزارے نظام الدین اولیہ کے مزار پر جب ایک شخص نے میجر تارک پرویز کو پہچان لیا اور میجر صاحب کہہ کر پکارا تو یہ وہاں سے بچ نکلنے میں کیسے کامیاب ہوئے جنگی قیدی جو اب مفرور کا درجہ حاصل کر چکے تھے کیسے جانے انجانے میں ایک بھارتی پولیس افسر کے گھر جا پہنچے فلم انڈسٹری کے نامور ستاروں نے ان پاکستانیوں کو امداد دینے سے کیوں انکار کر دیا ترازو کے نئے سلسلے گمنام ہیرو کی منی سریز فتح گھڑ سے فرار سے متعلق دوسری قسط میں آج ہم یہی سب کچھ جاننے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال ہوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو میجر نادر پرویس اور ان کے ساتھ ہی مسلسل نو گھنٹے انتظار کی سولی پر لٹکے رہے اور پھر انہیں واپس بیرک میں جانے کی اجازت دے دی گئی تو معلوم ہوا کہ سرنگ کا سراغ نہیں لگا جاسکا چند روز بعد پھر پکڑے جانے کا خوف لاحق ہوا بھارتی فوجی غسل خانوں کا معاینہ کرنے آئے تو خدائی کا عمل جاری تھا مجرد تارک پرویس جو سیکیورٹی کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھے انہوں نے اطلاع دی کیپٹن نور احمد قائم خانی سرنگ کے دہانے پر پانچویں غسل خانے میں موجود تھے اگر وہ بخلاہٹ میں سیمٹ کا سلیب سرنگ کے دہانے پر رکھ دیتے تو غار میں خدائی کے لیے گیا ہوا فوجی افسر دم گھٹنے سے مر جاتا بھارتی فوجی افسر ایک ایک کر کے غسل خانوں کا معاینہ کرنے لگے مجرد تارک پرویس نے کہا کہ پانچویں غسل خانے میں تو کوئی نہا رہا ہے کیپٹن نور احمد قائم خانی نے بارٹی سے ایسی آوازیں نکالنا شروع کر دی جیسے واقعی کوئی نہا رہا ہو یوں معاینے کے لیے آئے بھارتی فوجی واپس چلے گئے کیپٹن نور احمد قائم خانی اپنی یاد داشتوں پر مپنی کتاب فتح گڑ سے فرار میں لکھتے ہیں کہ اگست کے آخری ہفتے تک ہماری سرنگ خاردار تار کی آخری بار سے سات آٹھ فٹ آگے نکل گئی ہم اوپر سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ سرنگ کہاں تک پہنچی ہے ہمارے اندازے کے مطابق سرنگ سطح زمین سے آٹھ فٹ نیچے تھی آخر میں ہمیں اسے اوپر کو یعنی عمودی لے جانا تھا اور اوپر کو دہانا کھولنا تھا ہم نے سوچا کہ آٹھ فٹ گہرائی سے اوپر چڑھنا ممکن نہیں ہوگا چنانچہ ہم نے سرنگ کو زمین سے کچھ زاویے پر اوپر لے جانا شروع کر دیا تاکہ یہ کوئن کی طرح عمودی نہ بنے دھلانی بنے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ زمین تین یا چار فٹ رہ جائے تو اسے عمودی کر دیا جائے ستمبر انیس سو بہتر کا مہینہ شروع ہو چکا تھا سرنگ کی کھدائی کا منصوبہ مکمل ہونے کے قریب تھا سولہ ستمبر کے دن دوپہر کو جب سنتری آرام کر رہے ہوتے تھے تب یہ منصوبہ بنایا گیا کہ ایک چھوٹا سا سوراہ کر کے دیکھا جائے کہ سرنگ کا دہانہ کہاں کھلتا ہے جہاں سرنگ کا دہانہ کھلا وہاں تین سے چار فٹ تک بلند گھاس تھی جو چھپنے میں مدد فراہم کر سکتی تھی فیصلہ ہوا کہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر ستنہ ستمبر انیس سو بہتر کی رات سرنگ کے راستے فرار ہوا جائے فیصلہ کن وقت آ چکا تھا تمام تیاریاں مکمل تھی میجر نادر پرویز میجر تارک پرویز کیپٹن نور احمد قائم خانی کیپٹن زفر حسین گل اور لیفٹین یاسین نے اپنے سادہ لباس پہلے سے تیار کر رکھے تھے تاکہ سرنگ سے نکلنے کے بعد قیدیوں والے لباس اتار پھینکے جائیں اور یہ نئے لباس پہلیے جائیں فرار ہونے والے فوجی افسروں نے دیگر ساتھیوں سے الویدائی ملاقاتیں کی اور شام کی حاضری مکمل ہونے کے بعد سرنگ میں داخل ہو گئے سب سے آگے میجر نادر پرویز تھے ان کے بعد میجر تارک پرویز پھر کیپٹن نور احمد قائم خانی اور دیگر افسر یہ سب لوگ رینگتے ہوئے غار کے دوسرے دہانے تک پہنچے میجر نادر پرویز تو بہ آسانی سرنگ کے دہانے سے نکل گئے لیکن میجر تارک پرویز فنس گئے کیونکہ غار کا دہانہ بہت چھوٹا تھا اور میجر تارک پرویز صحت مند تھے باہر میجر نادر پرویز تھے اور سرنگ میں کیپٹن نور احمد قائم خانی ان دونوں نے آگے پیچھے سے کھینچ اور دھکیل کر خاصی دھینگہ مشتی کے بعد میجر تارک پرویز کو باہر نکالا باہر نکل کر معلوم ہوا کہ سنتریوں سے بمشکل پندرہ گز دور کھڑا ہے اور قریب ہی سنتریوں کے خیمے سے آوازیں بھی سنائی دے رہی ہیں غار کے دہانے سے نکلنے کے بعد یہ افسر پانچ اور دو کی ٹولیوں میں تقسیم ہو گئے میجر نادر پرویز میجر تارک پرویز اور کیپٹن نور احمد قائم خانی پر مشتمل ٹولی نے فوجی انداز میں کرالنگ کرتے ہوئے محتاط انداز میں آگے بڑھنا شروع کیا یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب سرنگ کھود لی گئی تھی تو صرف پانچ فوجی افسروں کے بجائے سب ہی ایک ساتھ فرار کیوں نہ ہوئے کیا وہاں رہ جانے والے فوجی افسر ڈرپوک تھے یا پھر آزادی کے مفہوم سے نہ آشنا حقیقت یہ ہے کہ وہاں رک جانے والے فوجی افسروں نے اپنے ساتھیوں کے لیے قربانی دی اگر سب ایک ساتھ باہر نکلتے تو کوئی بھی فرار ہونے میں کامیاب نہ ہوتا بلکہ زیادہ تعداد میں ہونے کی وجہ سے وہ بہت جل پکڑے جاتے ایک اور بندوں بس یہ کیا گیا تھا کہ جب میجر نادر پرویز اپنے ساتھیوں کے ہمراہ سرنگ کے راستے فرار ہوئے تو قیدی کیمپ میں موجود پاکستانی افسروں اور جوانوں نے بے تکاشور شرابہ اور غلگا پارا کرنا شروع کر دیا تاکہ سیکیورٹی پرتائنات بھارتی فوجیوں کی توجہ کیمپ کے اندر کی طرف مرکوز رہے اور وہ باہر کی طرف دھیان نہ دے پائیں میجر تارک پرویز اور ان کے باقی دو دو ساتھی گھاس میں رینگتے ہوئے ستر اسی گز دور نکل گئے تو فائرنگ رین شروع ہو گئی وہاں انہوں نے کپڑے تبدیل کیے اور سڑک پر باعتماد انداز میں چلنے لگے میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھی نکلتے ہوئے حجام کی بال تراشنے والی مشین لے آئے تھے اس لیے سب سے پہلے موچھیں اور داڑھی صاف کی کیپٹن نور احمد قائم خانی کی بیان کردہ رودات کے مطابق نالا اور پھاٹک عبور کرنے کے بعد راہ چلتے شخص سے ریلوے سٹیشن کا پتہ معلوم کیا وہاں پہنچ کر انہوں نے ٹرین کا انتظار کرنے کے بجائے رکشہ لیا اور قریبی ریلوے سٹیشن فرخ آباد چلے گئے تاکہ وہاں سے ریل گاڑی میں سوار ہو سکے لکھنو جانے والی ریل گاڑی کی آمد میں ابھی کئی گھنٹے باقی تھے اور پھر معلوم ہوا کہ ٹرین لیٹ ہو گئی انتظار کی یہ گھڑیاں بہت گربناک تھیں ہر قریب آتا شخص سنتری محسوس ہوتا آخر کار ساڑھے بارہ بجے گاڑی کے انجن کی لائٹ دکھائی دی تو جھو لگا جیسے آزادی کا سورج تلو ہو گیا میجر نادر پرویز میجر تارک پرویز اور کیپٹن نور احمد قائم خانی گاڑی میں سوار ہو گئے اور ٹرین کے روانہ ہونے پر سبح کا سانس لیا کچھ دیر بعد گاڑی پہلے ریلوے سٹیشن پر رکی تو وہ حقے بکے رہ گئے کیونکہ جہاں سے وہ بھاگ کر آئے تھے ریل گاڑی پھر انہیں وہی لے آئی تھی اب وہ فتح پر ریلوے سٹیشن پر تھے پانچ منٹ بہت قیامت خیص تھے مگر ٹرین چلی تو سب کی جان میں جان آئی شومی قسمت کہ گاڑی سٹیشن سے نکل کر ایک بار پھر رک گئی انہیں لگا کہ اب تو خیر نہیں بھارتی فوج کو ان کے فرار کی خبر ہو گئی ہوگی اس لیے ٹرین رکوائی گئی ہے باہر سے کسی نے بڑھ بڑھاتے ہوئے کہا ریل گاڑی کا انجن خراب ہو گیا ہے چالیس منٹ کی بے یقینی کیفیت کے بعد ریل کی سٹیشن نے میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھیوں کے چہروں پر مسکراہتیں بکھیو دیں اب ان سب کی منزل لکھنو تھا مگر وہاں جنگی قیدیوں کا ہیڈکوارٹر تھا اور انہیں یقین تھا کہ صبح ہونے تک ہیڈکوارٹر کو قیدیوں کے فرار سے متعلق آگاہ کیا جا چکا ہوگا اس لیے انہوں نے لکھنو سے پہلے کانپور ریلوے سٹیشن پر اترنے کا فیصلہ کر لیا کانپور میں کچھ وقت گزارنے کے بعد فتح گڑھ سے فرار ہونے والے پاکستانی فوجی افسر دلی جانے والی ریل گاڑی پر سوار ہو گئے جب گاڑی آگرہ کے قریب پہنچی اور تاج محل نظر آیا تو ان سب کے دل سے ایک ہوگ سی اٹھے اور یاد آیا کہ یہ وہی ہندوستان ہے جہاں مسلمانوں نے برس ہا برس تک حکومت کی اور اب وہ اس ملک میں جنگی کہتی ہے بلی ریلوے سٹیشن پر اترنے میں پکڑے جانے کا اندیشہ تھا اس لیے انہوں نے سابقہ حکمت عملی کے تحت کسی چھوٹے سٹاپ پر اترنے کا فیصلہ کیا اور نظام الدین اولیا ہارٹ سٹیشن پر گاڑی سے نیچے اتر گیا اب ان کے پاس چار راستے تھے ایک تو یہ کہ نیپال کے ذریعے پاکستان پہنچنے کی کوشش کریں یہ آسان راستہ تھا بھارتی حکام وہاں انہیں تلاش کرتے اور ایسی صورت میں پکڑے جانے کا قوی امکان ہو دوسرا راستہ کشمیر کا تھا مگر اس علاقے میں کسی گائیڈ کے بغیر داخل ہونا ہم محاقت ہوتی تیسرا راستہ پنجاب کے راستے واگا بڈر کے آس پاس سرحد عبور کرنا تھا مگر یہاں سخت پہرے کے باعث شگاف ڈھونڈنا دشوار تھا چوتھا راستہ راجستان کے راستے پاکستان میں داخل ہونا تھا مگر راستوں کی خبر اور پانی کی دستیابی کے بغیر ریگستان میں سفر کرنا خودکشی کے مترادف ہوتا بعد ازا پانچوہ اپشن بھی سامنے آ گیا اور وہ تھا بمبئی کی بندرگاہ سے کسی غیر ملکی بحری جہاز کے ذریعے کراچی پہنچنا یہ سفر طویل اور دشوار تو تھا ہی مگر اس کے لیے اچھی خاصی رقم بھی درکار تھی اور ان تینوں کے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے کیپٹن نور احمد قائم خانی مارواری تھے اور ان کے رشتہ دار اب بھی راجستان کے علاقوں جودپر جےپر اور جیسل میر میں آباد تھے تیہ یہ ہوا کہ میجر نادر پرویز اور میجر تارک پرویز دلی میں رکھ کر انتغار کرے اور کیپٹن نور احمد قائم خانی اپنے رشتہ داروں کو تلاش کر کے پیسوں کا بندوبست کرنے کے لیے راجستان جائیں کیپٹن نور احمد قائم خانی پیسوں کا بندوبست کر کے واپس لوٹے تو اپنے دوستوں کو غائب پایا تیہ یہ ہوا تھا کہ ان کی ملاقات نظام الدین اولیہ کے مزار کے پاس سندھ پنجاب ہوتل میں ہوگی وسوسے سر اٹھانے لگے کہیں میجر نادر اور میجر تارک پرویز پکڑے تو نہیں گئے کیپٹن نور احمد قائم خانی انہی خیالوں میں گم تھے کہ اچانک ہوتل کا دروازہ کھلا اور میجر نادر پرویز اندر داخل ہوئے میجر نادر پرویز نے بتایا کہ ان کے ساتھ کیا واردات ہوئی میجر نادر پرویز اور میجر تارک پرویز نظام الدین اولیہ کے مزار پر بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے آواز دی میجر صاحب کیا حال ہیں دیار غیر میں یہ آواز تیر کے مانت ان کے سینے میں پیوست ہوئی اور وہ سمجھے شاید کسی نے انہیں پہچان لیا ہے اٹھ کر بھاگنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے ان دونوں نے پیچھے مل کر دیکھا اور کہا آپ کو شاید کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ہم دونوں میں سے کوئی میجر نہیں ہیں اس شخص نے میجر تارک پرویز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے شاید مجھے پہچانا نہیں آپ کی پوسٹنگ مشکی پاکستان کے علاقے جیسور میں تھی اور وہاں ملاقات ہوئی تھی میرا وہاں اچھا خاصا کاروبار تھا بڑی مشکل سے جان بچا کر آیا ہوں میجر نادر پرویز اور میجر تارک پرویز جان گئے کہ یہ لوٹا پٹا بہاری ہے اس نے یہ پوچھے بغیر کہ آپ لوگ یہاں کیسے آئے یہ کہا کہ میں آپ کیلئے کھانا لے کر آتا ہوں اور چلا گیا اسے رازدہ بنانا خطرناک ہو سکتا تھا اس لیے انتظار کرنے کے بجائے وہ دونوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے اور باقی وقت ایک مندر میں گزارا میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھ تھی دلی سے ممبئی جانے والی ٹرین میں سوار ہو گئے تئیس ستمبر انیس سو بہتر کی صبح ساڑھے نو بجے ریل گاڑی ممبئی ریلوے سٹیشن پہنچی تو وہ تینوں اتر کر ڈاکیار جانے والی بس میں سوار ہو گئے منصوبہ یہ تھا کہ کراچی جانے والے کسی غیر ملکی بحری جہاز پر سوار ہوا جائے وہاں بحری جہاز تو بشمار تھے مگر کوئی غیر ملکی جہاز نہیں تھا تیہ ہوا کہ روز بندرگاہ آ کر غیر ملکی جہاز ڈھونڈنے کی کوشش کی جائے کسی نے پتایا کہ قریب ہی ڈونگری بازار اور بھنڈی بازار ہیں جہاں کوئی سستہ ہوتل مل جائے گا انہوں نے اسوائلیا لاج نامی ایک ہوتل میں سات رپے یومیا کرائے پر ایک کمرہ بک کر آیا اگلے روز پھر ڈاکیارٹ کا چکر لگایا مگر کوئی غیر ملکی جہاز نہ ملا ایک روز وقت گزاری کی خاطر فلم دیکھنے کا پروگرام بنایا وہاں سینما میں مغل آسم اور پاکیزہ کی نمائش جاری تھی ان تینوں نے پاکیزہ دیکھی مگر کیپٹن نور احمد قائم خانی کے مطابق وہ اس فلم سے زیادہ متاثر نہ ہوئے میجر گادر پرویز میجر تارک پرویز اور کیپٹن نور احمد قائم خانی کی پریشانی بھٹی جا رہی تھی کیونکہ کسی غیر ملکی جہاز کی تلاش میں وہ سارے پیسے ختم کر بیٹھے اور اب کوئی اور راستہ اختیار کرنے کے لیے بھی ان کے پاس کرنسی نہیں تھی مخیر مسلمانوں کو مشکی پاکستان سے آئے ہوئے لوٹے پٹے پاکستانی کی حیثیت سے دردناک کہانی سنا کر کرز حسنہ لینے کی ترقیب بنائی گئی مگر وہاں کسی نے ان پر ترس نہ کھایا ایک روز بھنڈی بازار میں آوارہ گردی کرتے ہوئے چار منزلہ عبارت پر بورڈ نظر آیا جس پر کسی نکوی صاحب ایڈوکیٹ کا نام لکھا ہوا تھا انہوں نے بیل دی تو خاتون نے پوچھا کون جب نکوی صاحب کا معلوم کیا تو اس خاتون نے کہا کہ وہ شام پانچ بجے آئیں گے کچھ آگے گئے تو تکوی صاحب کے نام کی تختی دکھائی دی کیپٹر نور احمد قائم خانی نے کہا چلو یار نکوی نہ سہی تکوی سہی گھنٹی دبانے پر ایک ادھیڑ عمر کا شخص باہر آیا وہ ڈرینگ روم میں بٹھایا وہی فرضی کہانی سنائی تو اس نے کہا دو مہینے پہلے تک میں واغا بارٹر پر تھا اب تبدیلی کر دی گئی ہے یہاں سے میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا اچانک کونے میں میز پر رکھی ٹوپی پر نظر پڑی تو ان کا خون خوشک ہو گیا کیونکہ وہ شخص پولیس افسر تھا وہ دونوں یہ سوچ کر ہی پریشان ہو گئے کہ جنگی قیدی اور مفرور خود چل کر پولیس والے کے گھر آ گئے ہیں اب یہاں سے بچ کر کیسے جائیں گے مجر طارق پرویز اور کیپٹن قائم خانی نے نہائیت اجلت میں اجازت چاہی کیونکہ اس نے چائے پینے کی زند کی اور اسرار کر کے ان دونوں کو اٹھنے نہ دیا ان دونوں کی نظریں دروازے پر لگی رہی وہ مسلسل یہی سوچتے رہے کہ کہیں چائے کے بہانے پولیس نہ آ جائے گرم چائے پینے سے موں جل گیا ابھی میز بان کی چائے باقی تھی کہ آداب کا لحاظ کے بغیر یہ دونوں وہاں سے رفو چکر ہو گئے ان کی امداد کے لیے ایک مولانا نے مسجد میں بھی اپیل کی تو غریب لوگ اپنے گھروں سے ایک ایک اور دو دو روپے کا چندہ لے آئے لیکن یہ رقم ان کی ضرورت سے بہت کم تھی اس لیے شکریہ کے ساتھ واپس کر دی گئی انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ شو بیس کی دنیا کے مسلمان ستاروں سے امداد مانگی جائے میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھ تھی نٹراج فلم سٹوڈیو گئے اور بہت سے مسلمان فلم سٹارز کے دروازے پر بھی دستک دی مگر کوئی بھی ان کی امداد کرنے پر تیار نہ ہوا وہ سب یہی کہتے کہ بھارت میں ہماری بہت عزت ہے ہمیں بہت اونچا مقام حاصل ہے اگر ہم نے کسی پاکستانی کی مدد کی تو ہماری حصیت پر زد پڑے گی اور ہندو ہمیں انتقام کا نشانہ بنائیں گے ہر طرف سے مایوس ہونے کے بعد میجر نادر پرویز میجر تارک پرویز اور کیپٹن نور احمد قائم خانی تینوں سر جوڑ کر بیٹھے اور فیصلہ کیا کہ کل ٹیکسی میں سوار ہونے کے بعد اس ٹیکسی والے کو ویران علاقے میں لے جا کر نقدی چھین لیں گے اور اسے کہیں پھینک دیں گے اور ٹیکسی خود چلا کر شہر میں کہیں کھڑی کر دیں گے اس واردات سے اچھی خاصی رقم ملنے کی توقع تھی پاک فوج کے یہ افسر بھارت سے نپال پہنچنے میں کیسے کامیاب ہوئے اور پاکستان پہنچنے پر ان سے کیا سلوک کیا گیا یہ سب معلوم ہو سکے گا آئندہ قسط میں اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تمہارا واتس اپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بیلائکیں یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو فتہ گھڑ سے سرنگ کھوٹ کر فرار ہونے والے پاکستانی فوجی افسر بھارت سے نپال داخل ہونے میں کیسے کامیاب ہوئے اور پھر سرحت پار کرتے ہی انہوں نے کون سی بہودہ حرکتیں کی میجر نادر پرویز اور ان کے بھائی میجر تارک پرویز جنہیں پاکستان پہنچنے پر ہیرو کا درجہ دیا گیا آخر انہوں نے ایسا کیا کیا کہ ان دونوں کو گرفتار کر کے بہاوت اور غداری کے الزام میں فوجی عدالت میں نہ صرف ٹرائل کیا گیا بلکہ میجر نادر پرویز کو نہایت سخت سزا بھی سنا دی گئی یہ سزائیں کیسے ختم ہوئیں میجر نادر پرویز میدان سیاست میں آنے کے بعد نواز شریف کے باعتماد ساتھیوں میں کیسے شامل ہوئے اور پھر کس طرح تعلقات میں درار آ جانے پر دل برداشتہ ہو کر تحریک انصاف میں شامل ہو گئے میجر تارک پرویز جنہوں نے ترقی کرتے ہوئے لیفٹین جنرل کا رینک حاصل کیا اور کور کمانڈر کوئٹا بن گئے انہیں فوج سے جبری طور پر نکال کر حراست میں کیوں لے لیا گیا ترازو کے نئے سلسلے گمنام ہیروز کی منی سیریز فتح گھڑ سے فرار سے متعلق تیسرے اور آخری حصے میں آج ہم انہی رازوں سے پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ترازو میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھیوں نے حالات سے تنگ آ کر فیصلہ تو یہ کیا تھا کہ دلی میں کسی ٹیکسی ڈرائور کو لوٹیں گے مگر اس کی نوبت نہ آئی دلی کے بھنڈی بازار میں ایک چھوٹے سے بورٹ پر لکھی عبارت نے ان کی مشکل دور کر دی یہ بورٹ جس کی تفصیل پوشیدہ رکھی گئی ہے شاید کسی مخیر مسلمان شخصیت کی طرف سے صلاح عام کی غرض سے لگایا گیا تھا اس پر تحریر ایڈریس پر پہنچ کر مجر تارک پرویز اور ان کے دیگر ساتھیوں نے وہی فرضی کہانی سنائی کہ ہم مشکی پاکستان سے آئے ہوئے مصیبت زدہ لوگ ہیں پاکستان جانے کے لیے رکم درکار ہے نہ صرف مطلوبہ رکم کا بندوبست کر دیا گیا بلکہ لکھنو کے اکشس کے نام خط بھی دیا گیا کہ وہاں جا کر ان سے رابطہ کریں تو وہ آپ کی مدد کریں گے یہ مفرور فوجی افسر اسی رات ساڑھے نو بجے لکھنو جانے والی ریل گاڑی میں سوار ہو گئے اور اس اتفاق پر حیران رہ گئے کہ جہاں سے فرار ہو کر دلی آئے تھے اب وہیں واپس جانا پڑ رہا ہے کیپٹن نور احمد قائم خانی اور دیگر ساتھی 29 ستمبر 1972 کی صوب نو بجے لکھنو کے قریب پہنچے تو مضافاتی ریلوی سٹیشن چہار باغ پر اتر گئے کچھ ہی دیر میں لکھنو کے ان صاحب کا گھر مل گیا جن کے نام خط دیا گیا تھا انہوں نے بھارت اور نیپال کی سرد کے پاس رہنے والے ایک شخص کے نام خط دیا اور بتایا کہ یہ شخص آپ کو سرحد عبور کروا کے نیپال میں داخل کروا دے گا چھے گھنٹوں کی مسافت کے بعد یہ اس پتے پر پہنچے تو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی اسے بھی وہی کہانی سنائی گئی کہ ہم مشقی پاکستان کے لوٹے پٹے مسلمان ہیں میجب نادر پرویز اور ان کے دوست ایک بار پھر انجانے خوف اور وسوسوں کا شکار ہو گئے کیونکہ یہ بڑے میاں انہیں گھور کر بہت غور سے دیکھ رہے تھے بڑے میاں انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا کر اپنے بیٹے سے مشورہ کرنے چلے گئے تو میجب تارک پرویز اور ان کے ساتھیوں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہاں سے رفو چکر ہو جائیں یا پھر حالات کا سامنا کریں کچھ ہی دیر میں بڑے میاں کا بیٹا آیا اور کہا کہ اندر آ جائے اندر جا کر معلوم ہوا کہ اس بزرگ کا ایک نہیں بلکہ چار بیٹے وہاں موجود ہیں چائے آ گئی چائے پینے کے دوران بڑے میاں نے کہا حضرات مجھے پورا یقین ہے کہ آپ ان جنگی قیدیوں میں سے ہیں جو حال ہی میں بھارت کے قیدی کیمپ سے فرار ہوئے ہیں یہ سننا تھا کہ چائے کا گھو برف کی ڈلی کی مانت گلے میں اٹک گیا سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے اور پھر کمرے میں گہرا سکوت چھا گیا چند گھڑیوں کی خاموشی بجر نادر پرویز اور ان کے ساتھیوں کے لیے گویا سکوت مرد تھی اور پھر بڑے میاں کی آواز گنجی اس کے باوجود میں فیصلہ کر چکا ہوں کہ آپ کی مدد کروں گا انہوں نے گھبرائی ہوئی آواز میں وضاحت کی کہ وہ مفرور جنگی قیدی نہیں مگر دل ہی دل میں وہ اس بزرگ کی بصیرت کی داد دیے بغیر نہ رہ سکے بھارت اور نیپال کی سرد پر عامد و رفت کے لیے پاسپورٹ اور ویزا سمیت کسی قسم کی سفری دستاویزات درکار نہیں ہوا کرتی تھی چوکی پر محض سامان کی چیکنگ کے لیے روکا جاتا تھا اس بات کا امکان موجود تھا کہ بھارتی حکام نے مجر نادر پر ویز سمیت تمام مفرور فوجی افسروں کی تصویریں اس چوکی پر بھیجوائی ہو گئی اس لیے چوکی سے سرحد عبور کرنے کے بجائے کچھ دور ایک گائیڈ کی مدد سے سرحد پار کی گئی اب یہ سب آزاد تھے کیپٹن نور احمد قائم خانی لکھتے ہیں کہ رہائی کی مصورت نے ہمیں پاگلپن کی حد تک پہنچا دیا آپ بھی ہمیں پاگل کہیں گے یا ہماری وہ حرکتیں کم از کم ناپسند ضرور کریں گے جو ہم نے نیپال میں داخل ہو کر کی ہم نے ہندوستان کی طرف موں کر کے پیشاب کیا نفرت سے تھوکا اور کچھ اور بہودہ حرکتیں کی ہمیں اپنے اوپر قابو نہ نہا نیپال میں داخل ہونے کے بعد انہیں قریبی شہر بھیروا جانا تھا جہاں چھوٹے تیارے پر کھٹ منڈو پہنچا جا سکتا تھا بھیروا جانے کے لیے سڑکیں اور ٹرانسپورٹ کی سہولیات دستیاب نہیں تھی مقامی افراد نے پیشکش کی کہ کچھ دن ٹھہر جائیں تو ہاتھی کا بندوبست کیا جا سکتا ہے مگر میجر نادر پرویز اور ان کے ساتھ تھی جلد جلد پاکستان پہنچنے کی خواہش میں یکم اکتوبر 1972 کو وہاں سے پیدل نکل پڑے بھیروا نہ صرف وہاں سے ستر کلومیٹر دور تھا بلکہ راستہ بھی انتہائی دشوار گزار تھا کئی ندی نالے پار کر کے یہ لوگ بھیروا پہنچے تو معلوم ہوا کہ کھٹ منڈو کے لیے ٹکٹ ایک سو سترہ روپے کا ہے اور ان کے پاس صرف باسٹھ روپے تھے صورتحال کے مطابق یہ فیصلہ ہوا کہ میجر نادر پرویز چھوٹے تیارے پر کھٹ منڈو جائیں اور وہاں پاکستانی سفردخانے رابطہ کر کے باغی دونوں کے لیے ٹکٹ بھیجوائیں مقامی افراد سے ادھار لے کر ایک ٹکٹ کے پیسے جمع کیے گئے تو معلوم ہوا کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے پرواز منسوخ ہو گئی ہے جذبے اور جنون کا یہ عالم تھا کہ میجر نادر پرویز نے دشوار گزار اور مشکل زمینی راستے سے کھٹ منڈو جانے کا فیصلہ کر لیا وہاں سے میجر تارک پرویز اور کیپٹن نور احمد قائم خانی کے لیے ٹکٹ بھیجوائے گئے تو یہ لوگ بھی کھٹ منڈو کے پاکستانی سفارت خانے پہنچ گئے ان سب کا شایان شان استقبال ہوا بتایا گیا کہ راجہ نادر پرویز کو تو فوری طور پر پاکستان روانہ کر دیا گیا ہے مگر آپ کو ابھی یہاں کچھ دن قیام کرنا ہوگا بات دراصل یہ تھی کہ بیشتر فضائی کمپنیوں کے ہوائی جہاز بینکاک اور کلکتہ سے ہو کر کراچی جا کرتے تھے اور سفارت خانہ کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لینا چاہتا تھا اس لیے مجر تارک پرویز اور کیپٹن نور احمد قائم خانی کے لیے براہ راست کراچی جانے والی پرواز میں بوکنگ کا بندوبست کیا گیا بارہ اکتوبر انیس سو بہتر کے صبح یہ دونوں کراچی ائرپورٹ اترے اور وہاں سے پی آئی اے کی پرواز نے انہیں اسلام آباد پہنچا گیا بھارت کی قید سے فرار ہونے والے ان فوجی افسروں کا ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا پی ٹی وی سے ان کا انٹرویو نشر ہوا جی ایچ کیو میں معمول کی بریفنگ ہوئی اور پھر دو ماہ کی چھٹی پر انہیں گھر بھیج دیا گیا قومی ہیرو کا درجہ حاصل کرنے والے ان فوجی افسروں نے چھٹی ختم ہونے پر معمول کی ذمہ داریاں سنبھال لیں مگر کسے خبر تھی کہ یہ ہیرو بہت جل زیرو ہو جائیں گے اور غداری کے الزام میں فوجی عدالت کے سامنے پیش ہو رہے ہوں گے بات دراصل یہ تھی کہ افواج پاکستان کے بعض افسروں میں بے چینی تھی اور یہ لوگ ذلفقار علی بھٹو کا تختہ اُلٹ کر خود آنان اقتدار سنبھالنا چاہتے تھے تیس مارچ انیس سو تیہتر کو چند فوجی افسروں کو ناکام فوجی بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا جن میں مجر نادر پرویز اور مجر تارک پرویز بھی شامل تھے چونکہ ان لوگوں کو اٹک قلعہ منتقل کر کے وہاں فیلڈ جنرل کورٹ ماشل کی کاروائی کی گئی اس لیے یہ اٹک سازش کیس کہلاتا ہے اٹک سازش کیس کی سماعت کرنے والی فوجی عدالت کے سربراہ مجر جنرل زیاو الحق تھے جبکہ ان کے ساتھ برگیڈر جہانداد خان اور برگیڈر رحمت علی شاہ بخاری بھی پینل میں شامل تھے منظموں کا دفاع سابق وفاقی وزیر منظور قادر ایڈوکیٹ سابق وفاقی وزیر ایس ایم زفر اجاز حسین بٹالوی اور اتضاز ایس ایڈوکیٹ جیسے وہ اکلا کر رہے تھے مجر جنرل زیاو الحق نے ان فوجی افسروں کو کڑی سزائیں دی اور ماں سوائے میجر تارک پرویز کے جنہیں باعزت بری کر دیا گیا باقی سب فوجی افسروں کو طویل المدتی سزائیں سنا کر جیل بھیج دیا گیا میجر نادر پرویز جنہوں نے بھارت کی قید سے فرار ہو کر آنے والے فوجی افسروں کی قیادت کی اور جنہیں نوجوان افسر اپنے لئے رول مادل سمجھتے تھے انہیں بھی سزا ہو گئی حالات نے رخ بدلا تو میجر جنرل زیاو الحق لیکٹین جنرل کے عہدے پر ترقی پانے کے بعد ملتان کے کور کمانڈر بن گئے اور پھر قسمت نے یاوری کی تو آرمی چیف کے عہدے تک جا پہنچے وہی جنرل زیاو الحق جنہوں نے فوجی عدالت کے سربراہ کی حیثیت سے بغاوت کی کوشش کرنے والے فوجی افسروں کو سزائیں سنائی تھی اب آئین سے بغاوت کر کے اقتدار پر قابض ہو چکے تھے لہٰذا اٹک سازش کیس میں جیل کاٹ رہے فوجی افسروں کو قید رکھنے کا کوئی جواز نہ تھا نظر ثانی کی درخواست آئی تو جنرل زیاو الحق نے اٹک سازش کیس میں قید کاٹ رہے تمام فوجی افسروں کو رہا کرنے کا حکم دے دیا میجر نادر پرویز رہا تو ہو گئے مگر انہیں فوج سے فارق کر دیا گیا فوج سے فراغت کے بعد راجہ نادر پرویز نے میدان سیاست کا رخ کیا تو یہاں بھی کامیابی کے جھنڈے گاڑے انیس سو پچاسی کے غیر جماعتی انتخابات میں قومی اسملی کا رکن منتخب ہونے کے بعد انہیں وزیر اعظم محمد خان جنہیجو کی کابینہ میں وفاقی وزیر داخلہ بنایا گیا میجر ریٹائر راجہ نادر پرویز انیس سو نوے کے عام انتخابات میں دوسری بار فیصلہ بات سے اہمین منتخب ہوئے تو نواز شریف نے انہیں وفاقی وزیر بنا دیا راجہ نادر پرویز کا شمار نواز شریف کے نہایت قابل اعتماد ساتھیوں میں ہوا کرتا تھا انیس سو ستانوے کے عام انتخابات کے بعد نواز شریف دوسری بار وزیر اعظم بنے تو راجہ نادر پرویز کو کمیونکیشن کا وفاقی وزیر بنایا گیا راجہ نادر پرویز کے بھائی میجر تارک پرویز جو فوج میں ترقی کرتے ہوئے نہ صرف لیفٹین جنرل کا رینک حاصل کر چکے تھے بلکہ اب کور کمانڈر کوئٹا کا منصب سنبھالے ہوئے تھے کارگل کی مہم جوئی کے بعد وزیر اعظم نواز شریف کے جنرل پرویز مشرف سے تعلقات خراب ہوتے چلے گئے جنرل پرویز مشرف کو برطرف کیا جانے کے صورت میں جن سینئر جنرلوں کو آرمی چیف تینات کیا جا سکتا تھا ان میں کور کمانڈر کوئٹا لیفٹین جنرل تارک پرویز کا نام بھی شامل تھا اس لیے جنرل پرویز مشرف انہیں فارق کرنا چاہتے تھے اس دوران کور کمانڈر کوئٹا لیفٹین جنرل تارک پرویز نے وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات کی تو جنرل پرویز مشرف کے شکوک و شبہات یقین میں بدل گئے اور انہوں نے وزیراعظم نواز شریف سے مل کر مطالبہ کیا کہ اگر انہیں آرمی چیف یعنی جنرل پرویز مشرف پر اعتماد ہے تو پھر کور کمانڈر کوئٹا لیفٹین جنرل تارک پرویز کو فارق کرنا ہوگا جنرل تارک پرویز جو فوج میں ٹی پی کے نام سے مشہور تھے نواز شریف ہرگز انہیں آرمی چیف نہیں بنانا چاہتے تھے کیونکہ ایسی صورت میں ایک تو اکبرہ پرویز کا الزام لگتا اور دوسرا وفاقی وزیر راجہ نادر پرویز جو ان کے بھائی تھے وہ جنرل تارک پرویز کے آرمی چیف بن جانے سے بہت مضبوط ہو جاتے ہیں اسی طرح سیاسی گھرانے سے تعلق ہونے کے باعث جنرل تارک پرویز بھی طاقتور آرمی چیف ہوتے ہیں یہی وجہ ہے کہ نواز شریف نے جنرل پرویز مشرف کی بات مان لی اور لیفٹین جنرل تارک پرویز کو فارق کرنے کی اجازت دے دی جنرل تارک پرویز نے نئی تیناتی قبول کرنے کے بجائے تیرہ اکتوبر انیس سو نینانوے کو ریٹائر ہونے کی آپشن قبول کر لی راجہ نادر پرویز اس صورتحال پر اپنی رائے دینے اور نواز شریف کو اس فیصلے کے نتائج سے آگاہ کرنے کے لیے ان سے ملاقات کی کوشش کرتے رہے لیکن نواز شریف سے ان کی ملاقات نہ ہوسکے جنرل پرویز مشرف سری لنکا روانہ ہوئے تو روزنما نوائے وقت میں ایک خبر چھپ گئی کہ کور کمانڈر کوئٹا نے ریٹائرمنٹ لے لی ہے اور وجہ یہ بتائی گئی کہ وزیراعظم نواز شریف سے ذاتی حیثیت میں ملاقات پر انہیں تنقید کا سامنا تھا انہیں سٹاف پوسٹنگ کی پیشکش کی گئی لیکن انہوں نے مدت ملازمت پوری ہونے سے قبل ہی ریٹائرمنٹ لے لی اس خبر کی اشارت سے یہ رنگ دیا گیا کہ گویا وزیراعظم سے ملاقات کرنا جرم ہے ایوان وزیراعظم نے ایس پی آر سے رابطہ کر کے اس خبر کی تردید کرنے کو کہا مگر فوج کے محکمہ تعلقات آمہ نے تردیدی بیان جاری کرنے سے انکار کر دیا وزیراعظم نواز شریف نے اپنا آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے جنرل پرویز مشرف کو برطرف کر دیا اور جنرل خاجہ زیاؤدین کو نیا عرمی چیف تینات کیا مگر اس دوران فوجی بغاوت ہو گئی اور فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا تو کور کمانڈر کوئٹا لیفٹین جنرل تارک پرویز کو بھی حراست میں لے لیا گیا جیسا کہ پہلے بتایا گیا ہے کہ جنرل پرویز مشرف راجہ نادر پرویز کے کلاس فیلو ہیں اور دونوں کی دوستی تھی مگر راجہ نادر پرویز نے سیاسی وابستگی کو اہمیت دی اور نواز شریف سے وفاداری نبھائی دوزر دو کیا انتخابات میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے اور وہ ان اٹھارہ ایم این ایز میں شامل تھے جو اس مشکل دور میں ڈٹ کر نواز شریف کے ساتھ کھڑے رہے جنرل پرویز مشرف نے بلدیاتی انتخابات کروائے تو جنرل تارک پرویز کا بیٹا راجہ ادنان تارک جناہ ٹاؤن کے ناظم کا الیکشن لڑ رہا تھا مگر راجہ نادر پرویز نے اپنے بھتیجے کا ساتھ دینے کے بجائے مسلمی نون کے امیدوار کی حمایت کی بعد ازام مبینہ طور پر چودری نصار علی خان کی وجہ سے نواز شریف اور راجہ نادر پرویز کے تعلقات میں سرد مہری آتی چلی گئی راجہ نادر پرویز نے اپنے بیٹے کی شادی میں جنرل پرویز مشرف کو مدعو کیا تو ایک بار پھر نواز شریف کے کان بھرے گئے کہ راجہ نادر پرویز کی وفاداری مشکوک ہے راجہ نادر پرویز کا کہنا تھا کہ ان کے بیٹے کی شادی میں سیاست سے کوئی لینے دینا نہیں مسلسل نظر انداز کیے جانے اور پارٹی ٹکٹ نہ ملنے پر راجہ نادر پرویز نے مسلمی نون کو خداحافظ کہہ دیا اور اپنی پریس کانفرنس میں واضح طور پر چودری نصار علی خان کو اس کا ذمہ دار کرا دیا بعد ازام راجہ نادر پرویز نے تحریک انصاف میں شمولیت کا اعلان کیا لیکن یہ نیا تعلق زیادہ دیر برقرار نہ رہ سکا اور عمران خان کے رویوں سے دلبرداشتہ ہو کر راجہ نادر پرویز سیاست سے لا تعلق ہو گئے یہ تھی فتہ گڑ میں دشمن کی قید سے فرار ہو کر آنے والے ہیروز کی کہانی گمنام ہیروز کے کارنامے اجاگر کرنے کا سلسلہ جاری رہے گا اور بہت جل کسی نئی داستان کے ساتھ حاضر ہوں گے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا وارسپ نمبر 03328410537 دستیاب ہے اپنا فیڈبیک دیں لائک کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بے لیکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو